تو اس وقت کی بڑی خبر ہم لگتار نظر بنایا ہوئے دیش کے غریبوں کو بڑی خوشخبری دینے والے ہیں پردان منطوی نریندر مودی اب سے قریب چالیس منٹ کے بعد ٹھیک شام ساڑھے چھے بجے پردان منطوی نریندر مودی دیش کے غریب کے لیے ایک بڑی یوجنا کی گھوشنا کریں گے لیکن اب انتظار اس بات کا ہے کہ آخرکار اس یوجنا میں کیا ہو سکتا ہے ہم سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں میرے ساتھ راج کشور اور وکاس بھدوریا اس وقت موجود ہیں رکھ کرتے ہیں راج کشور کا راج کشور کچھ پتہ چل پا رہا ہے کیا ہو سکتا اس یوجنا میں جی رومانہ یہ صوبہ کی یوجنا ہوگی جس کو وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں بجلی سکھا اور تمام چیزیں لیکن اس وشحے میں جیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سہیوگی وکاس بھدوریاں ہیں جنہوں نے اس کارکارنی کی سب سے پہلے گوریز اپنے درسکوں تک پہنچائی وکاس کیا جانکاری آ رہی ہے دیکھئے پردان منطی کی ایک بہت ماتوا کانچھی یوجنا ہے اور ایسا گریب طبقہ جس کی جد سے باہر ہے ہر گھر بجلی پہنچانے کی گاؤں گاؤں بجلی پہنچانے کی یوجنا ہے سرکار کی لیکن ایسا طبقہ جو بجلی کھریدنے میں بھی اکشم ہے ایسے طبقے کے لیے ہر گھر بجلی پہنچانے کی سرکار کی اس کی یوجنا ہے ساتھی ساتھ ہر گھر شکشت ہوں لوگ اس کی یوجنا ہے اور اس کے لیے خاص طور پر کچھ سٹائفن جیسی بیوستہ بھی سرکار کی طرف سے کی جائے گی حالانکہ واقعی میں اس یوجنا کا سوروپ کیا ہوگا یہ جب پردان منطی ساڑھے چھے بجے اس کا گھٹن کریں گے تب ہی پتا چلے گا لیکن جو سوہبھاگی نام رکھا گیا ہے وہ اس یوجنا کی جو بیوین حصے ہیں ان کے جو انیشیل ہیں شروعاتی شبد ہیں ان سے جوڑ کر یہ سوہبھاگی شبد بنائے اور یہ بہت مہتوکانچی یوجنا ہے پردان منطری کی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سال کی شاید سب سے بڑی یوجنا ہو سکتی ہے نشیط طور پر وکاس چونکہ جب دین دیال ستابدی سماروں کا جب سماپن کر رہے ہیں تو وہ ایک انتیم بیکتی کے لیے جس سے اس کو سیدھا لاپ ملتا ہو ویسا کچھ ایک سنکیت دے کر جانا چاہیں کہ پردان منطری تو آپ نے ایک بڑی بات کہی کہ مان دے والی بات بھی ہے اس کے علاوہ کیا شکچہ اور کروسین آیل جس سے سوہبھاگی واقعی ملپ جو پریورتن ہو جو بات لگاتا ہے نریند موڈی ہمیسا کہتے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھاگی پورا ادائے ہو تو کیا اس طریقے کا واقعی کچھ ایسا ہو سکتا ہے یہ یوجنا کچھ ایسی ہے کہ انتیو دے سے سوہبھاگی تک جو پندیس دیندیالوپادیہ کہتے تھے کہ انتیو دے انتیم پنگتی میں کھڑے ہوئے انتیم آدمی کا ادائے ہو اور اسے سوہبھاگی تک لے جانے کی یہ یوجنا ہے اس میں نہ کیول شکشہ ہے بلکہ کی روسین ہے نیکی کھانا بنانے کا بھی انتجام ہے اس میں بجلی کی بھی بیوستہ ہے اس میں دوسری تمام جو یوجنا ہے جو ایک سماج میں رہنے والے کسی بھی مانوش کے جیونی اپن کے لیے بہت ضروری ہیں بلکل اس سے نہ کیول وہ جیونی اپن کے لیے ضروری ہیں بلکہ اس کے سوہبھاگی بردی کے لیے بھی ضروری ہیں وہ ساری چیزیں اس میں اس کا کمبینیشن ایک بکی بنا کے اس یوجنا کو لانچ کیا جائے گا اور ساڑھے چھے بجے اس کے باقی میں پورے ڈیٹیل ملیں گے اور یہ کہا جا رہا ہے ہمیں سرکار کے سوٹروں نے یہ بتایا ہے کہ پردھان منتی کی بہت مہتوکانچی یوجنا ہے اور گریب طبقے کے لیے گیم چینجر ہوگی تو وکاس جو پزاجنیتی کاروپ لگاتار لگتے ہیں وکاس بدوریا بڑی جانکاری یہاں پر وکاس بدوریا دے رہے ہیں یہ سوہبھاگی یوجنا ہوگی ہم سب سے پہلے ایوپی نیوز پر آپ کو اس یوجنا کا نام بتا رہے ہیں یہ سوہبھاگی یوجنا ہوگی سہج یوجنا ہر گھر یوجنا اور دیکھیں انتے اوڈے سے سوہبھاگیا تک سہج بجلی ہر گھر یوجنا ہے یہ سوہبھاگی یوجنا ہے یہ گریب کی تقدیر بدلنے والی یہ یوجنا ہے اور کیسے یہ یوجنا کام کرے گی جاننے کے لئے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں ایوپی نیوز سنباد آتا شیشر سے نا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شیشر دیکھیں رامونا اس پہ جو خلچ ہے وہ سولہ ہزار تین سو بیس کروڑ روپے کا ہے اور کوشش یہ ہے کہ گاؤں اور شہر دونوں میں جہاں جہاں پہ بجلی کا کنیکشن نہیں ہے وہ پہنچ آیا جائے اب دیکھیں جو بجلی کا کنیکشن ہے وہ سولر پاور کے روپ میں ہے جو دو سو سے تین سو ون پاور کا ہوگا جس میں ایک گھر میں پانچ لیڈ لائٹ ایک پنکھا ایک پاور پلگ اس کے علاوہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو بھی جن گھروں میں جو کنیکشن لگایا جائے گا اس کے ریپیر اور مینٹینیش کا کام بھی جو ہے وہ پانچ سال کے لیے مہیا کرایا جائے گا اگر میں گاؤں کی بات کروں تو گاؤں پہ لگ بھگ چودہ ہزار کروڑ پہ خلچ کرنے کا پراہ پھان کیا گیا ہے جبکہ شہروں میں دو ہزار دو سو پچانوے کروڑ پہ اب یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ شہروں میں اتنا کم کیوں ہے کیونکہ شہروں میں بجلی کی پہنچ کافی حد تک ہے جبکہ گاؤں میں کافی زیادہ نہیں ہو پائی ہے اسی وجہ سے یہ گاؤں پر خلچ ہے جو یوجنہ کا پورا خاکہ ہے وہ ساڑھے چھے وجہ پردان منتر کو جس کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد دیش شام میں جو بجلی منتری ہیں آرکے سنگھ وہ اس کے بارے میں اور بستار سے جان کری دیں گے لیکن ابھی جو اسٹیتی ہے اس کے مطابق سولہ ہزار کروڑ سے زیادہ کی یہ یوجنہ ہے بہت اہم جانکاری یہاں پر شیشر سنہ بتا رہے ہیں سولہ ہزار تین سو بیس کروڑ کی خرش والی یہ بڑی یوجنہ پردان منتری نریندر موڈی نے خود اب ٹویٹ کر دیا ہے اور ٹویٹ کر کے پردان منتری نریندر موڈی نے یہ جانکاری دی ہے کہ پنڈت دین دیال ارجہ بھابن میں وہ ایک بڑی یوجنہ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور پردان منتری نے کیا ٹویٹ کیا ہے آئیے جلدی سے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں فیلال آپ کو بتا دیں کہ پی اے موڈی سو بھاگے یوجنہ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں سہج بجلی ہر گھر یوجنہ ہے جس کی شروعات ہوگی دیش کے ہر گاؤں میں ہر گھر میں بجلی پہنچے گریب کی دیش کی تقدیر بدلے یہ مہتوکانکشی یوجنہ پردان منتری نریندر موڈی کی کل بجٹ اس یوجنہ کا سولہ ہزار تین سو بیس کروڑ کا ہے ہر گھر بجلی پہنچانے کی یہ بڑی یوجنہ ہے سو بھاگے یوجنہ جس کا اعلان پردان منتری نریندر موڈی کریں گے اب سے کچھ ہی دیر بعد 35 منٹ کا انتظار اور رہ گیا ہے حالانکہ خود پردان منتری نریندر موڈی اب ٹویٹ کر اس بارے میں جانکاری بھی دے رہے ہیں ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں نیوز روم سے اس پقت ابھیسار ہمارے ساتھ موجود ہے ابھیسار درہ دکھائیے درشکوں کو وہ ٹویٹ بہت بہت شکریہ آپ کا رومانہ اور آئیے آپ نے درشکوں کو بتاتے ہیں کہ دراصل پردان منتری نے اس مددے پر کیا ٹویٹ کیا انگریزی کا ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سو بھاگی یوچنا اناگریٹ دین دہلوپاد ہے اورجہ بھون پروگرام سٹارٹس اٹھ سکس ترٹی پی ایم یعنی شام ساڑھے چیہ بجے اور اس کی جو ویورن ہے وہ اس میں ہے کیا کیا ہے اس میں ایکسس تو الیکٹرسیٹی تو آل ویلنگ ہاؤزولز یعنی کی سبھی گھروں کو بجلی سبسٹیوشن ٹو کیروسین کیروسین کا وکلپ ایمپرویویمت ان ایڈکیشنل سرویسز شکشہ میں بہتری سواس سیواؤں میں بہتری سنچار ویوستہ میں بہتری اس کے علاوہ جن سرکشہ میں بہتری کی بات کر رہے ہیں اور بہتر جو ہے جو ہے جوب اوپرچنیٹیز تو یہ تمام باتوں کا ذکر کیا ہے تو کافی حد تک پردہ ایک تیرہ سے اٹھا دیا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے ساڑھے چھے بجے جو وہ گھوشنا کرنے والے ہیں رومانہ جی برکل تو دین دیال ارجہ بھون میں شام ساڑھے چھے بجے مطلب اپ سے قریب تیس منٹ کے بعد پردھان منتری ناریندر موڈی سو بھاگے یوجنا کی گھوشنا کرنے والے ہیں یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے